اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سعودی عرب ازرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے پہلے دیگر ممالک کو آگے کر رہا ہے اور ان معاملات کو اپنے تک آنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی دو سے تین وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تقریباً ستر سالوں سے جو سینٹیمنٹ بنایا گیا عرب ورلڈ کی عوام کا عربوں کا جو ایک مائنڈ سیکٹ بنایا گیا اس کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ایک ریزن تو یہ دوسرا یہ کہ ایک طرف جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو اپنا سب سے درینہ دشمن جو کہ from the birth آپ اس کے خلاف ہو آپ نے دو سے تین جنگیں بھی لڑی ہوں اس کے خلاف اور تمام ممالک اکٹھے ہو کے اس کے خلاف لڑ رہے تھے تو ایک دم سے آپ تعلقات بہتر کرو گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ اپنی تمام وہ پاسٹ کی چیزیں جو تھی جو آپ نے ان کے خلاف اقدامات کیے وہ سب بھول جائیں گے تو یہ ایک خام خیالی ہوگی تو ایسے میں ان ممالک کی آپ کو ضرورت ہے جو کہ آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوں مطلب کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہوں اور بائی ریلیجن کیونکہ ایڈی اینڈ یہ ساری چیزیں جب جیوز کی بات کی جاتی ہے اسرائیل کی بات کی جاتی ہے تو ایڈی اینڈ یہ ساری چیزیں ریلیجن پر آ کر ختم ہوتی ہیں تو ایسے میں سعودی عرب کو ایسا ملک اس کی سپورٹ کے لیے چاہیے جو کہ ایک لاسٹ لائن اپ ڈیفنس ہو آخر تک اس کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ ملک ہے پاکستان پاکستان کے پاس کیپیبلیٹی بھی ہے پاکستان کے پاس ویل بھی ہے اور پاکستان اور سعودی عرب کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے لائک اسلام وہ میچ بھی کرتی ہے تو ایسے میں آپ جتنے مرضی اقدامات کر لیں پاکستان کو جتنا مرضی پریشرائز کر لیں لیکن ایٹنین آپ کو پاکستان کی ضرورت تھی اب اسی ضرورت کا کہہ لیں کہ ایک اس وجہ سے سعودی عرب کی پالیسیز میں ایک بڑا شفٹ دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان کو ساتھ نہیں ملا سکے تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک پرسیپشن بیڈ ہو رہی ہے کہ سعودی عرب اس تمام طرح معاملے کو لیڈ کر رہا ہے تو اس پرسیپشن کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ جو دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو سعودی وزارت خارجہ ہے اور اوفیشل نیوز ایجنسی ہے جس کا نام ہے واس اس کی جانب سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آٹھ سو کے قریب جو نئے گھر تعمیر کرنے کا اعلام کیا گیا ہے اور اس کی اسرائیل کی حکومت کی جانب سے نیتن یاہو کی جانب سے جو منظوری دی گئی ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں یہ اسرائیلیوں کا اور فلسطین کے جو دو سٹیٹوں کا جو دو ریاستی ایجنڈا ہے اس کے مخالف ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر تحفظات ہیں اگرچہ جو ابھی ڈیویلپمنٹ سو رہی ہیں جس طرح سے بیانات ہونے چاہیے وہ اس طرح کا بیان نہیں لیکن جس ایک ایجنڈے کے تحت یہ عرب پیس کے نام سے عرب اور اسرائیل پیس کے نام سے یہ تمام تر ڈرائیب چلایا جا رہا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے تو اس کے پیچھے عوامل چیک کر لیتے ہیں پہلے تو یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور آبویسلی پاکستان کا بھی یہ ایجنڈا ابھی سے نہیں یہ پاکستان کی جب برت ہوئی جب پاکستان وجود میں آیا اسی وقت اسرائیل کی ریاست بھی وجود میں آتی ہے اور پاکستان کی پالیسی اسی وقت ہی ڈیفائن ہو چکی تھی قائد عظم محمد علی جنہ نے اس کے اوپر اس وقت ہی اپنا پالیسی بیان دے دیا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کے حقوق نہیں ان کو ملتے فلسطینیوں کے الگ ریاست کا جو ان کا ایک نظریہ ہے جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر عمل درامن نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ ہے پاکستان کا فلسطینیوں کے کاؤز کو سپورٹ کرنے کی ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان کا اپنا بالکل سیم ایشو ہے لائکہ کشمیر کشمیر بھی اپنے حق خدرادیت کے لیے وہاں پر لوگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان ان کی سپورٹ کرتا ہے تو اگر پاکستان فلسطینی کاؤز کے اوپر بیک سٹیب کرتا ہے فلسطینیوں کو یا اپنے اسٹانس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کور پرپس ہے کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا آپ اس سے بھی پیچھے ہٹیں گے تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی انکار کیا بار بار اس چیز کو رد کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے اب اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اس پریشر سے پاکستان نکل گیا وہ جو اربوں ڈالر پاکستان کے پاس تھے سعودی عرب کے وہ پاکستان نے واپس کر دیے اس مہینے آخری اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ واپس کی جائے گی تو پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا مطلب یہ کہ جس پوزیشن پر سعودی عرب تھا جب پاکستان کے پاس پیسے تھے اب اس پوزیشن پر پاکستان ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سعودی وزیر خارجہ اس سے پہلے سعودی سفیر کی ملاقات اور اسی مہینے سعودی وزیر خارجہ اپنی ان کمیٹمنٹس کو آگے لے کر چلیں گے جو کہ تقریباً ایک سال پہلے کی گئی تھی تین عرب ڈالر کی ایک آئل جی فائنڈی اور انرجی سیکٹر میں جو ایم او یو سائن کیے گئے تھے اس سے پہلے جب ایم بی ایس کی جانب سے پاکستان کا دورہ کیا گیا تھا تو ان تمام تر چیزوں کو وہ آگے لے کر چلنا چاہتی ہیں اور ایسے کہلیں کہ ایک گلٹی کانشیس ہے کہ ہم نے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو اب اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے وہ جو اتدامات کیے ان کا ایسے کہلیں کہ نیگٹیو اثر جو تھا اس کو زائل کرنے کے لیے اب سعودی عرب اپنی پوری کوششیں بھی کر رہا ہے ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اس وجہ سے سعودی عرب کوشش کر رہا ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایسے کہلیں کہ پاکستان کو منانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کی دوسری ریزن یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں ایک کھلا گراؤنڈ چھوڑ دے اور بھارت کو موقع ملے کہ وہ جو ایک سپیس پیدا ہوگا اس کو فل کرے اسی طرح سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے معاملے میں بھی وہ پاکستان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ترکی کے لیے ایک کھلا گراؤنڈ نہ چھوڑ دے کہ جو ضروریات پاکستان سعودی عرب سے پوری کرتا ہے ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پاکستان ترکی کا سہارا لے یا پھر ایک اور اہم پلئر جو کہ ابھی لیسن کی اس پوری گیم میں شامل ہوا ہے وہ ہے آزربائیجان تو آزربائیجان بھی ایک آئل جیچ کنٹری ہے اور جو ضرورتیں پاکستان سعودی عرب سے پوری کرتا ہے وہ ضروریات آئل کی ضروریات وہ آزربائیجان سے بھی پوری کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب تینوں مزرہ خارجہ پاکستان میں موجود تھے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ترکی کے وزیر خارجہ اور آزربائیجان کے وزیر خارجہ کی جانب سے جب یہ ایک میٹنگ کی گیا اور اس کے بعد ایک علامیہ جاری کیا گیا تو اس میں ایک طرف تو انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی جس طرح سے سعودی عرب اور یوئی کرتے ہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر تو واضح الفاظ میں پاکستان کے سٹانس کے ساتھ اور یہ نہیں کہ صرف ایک ستی طور پر بیان دیا گیا انہوں نے ذکر کیا آزربی وزیر خارجہ کی جانب سے کہ دو سال کے اندر وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا گیا جو انیکسیشن کا پلان ہے مودی حکومت کا اس کو بھی انہوں نے بے نکاب کیا اور اس کے اوپر انہوں نے جتنا ایکسٹرین پر جا کر پاکستان کے سٹانس کی سپورٹ کر سکتے تھے اس پوائنٹ پر جا کر انہوں نے سپورٹ کی ترکی کا جو پاکستان اور کشمیر کو لے کے معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کھلے الفاظ میں پاکستان کے سٹانس کی حمایت کرتا ہے پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے تو یہ بھی ایک الامنگ سٹویشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو بالکل شفٹ چینج کر رہا ہے تو ایسے میں اب جو سٹویشن ہے اس میں پاکستان کے لیے لوز کرنے کو کچھ نہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب ایسے کہہ لیں کہ اگر بھارت پاکستان بلکل ایکویشن سے اس کو نکال دیتے ہیں اور بھارت وہ سعودی عرب کے پاس چلا جاتا ہے اور اسرائیل چلا جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی دل کے ساتھ دل سے ہو کے وہاں پر یہ تمام عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ چلے گا یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس چیز کے اوپر اور ایسے کہہ لیں کہ آپ ان کو کھلا گراؤنڈ دے سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایک بیسک سٹانس ہے فلسطین کو لے کے آپ اس سے پیچھے ہرچیں یہی وجہ ہے کہ جو سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ آٹھ سو مکانات کی منظوری کے اوپر جو بیان دیا گیا ہے یہ ایک ایسے کہہ لیں کہ ایک نیا ایک شفٹ چینج ہے ایک نئی پالیسی کا اکاس ہے اب آخری پوائنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ایک اور جو مین فیکٹر ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا سعودی عرب انسیکیور فیل کر رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس تمام تر شنیڈیو میں جہاں پر ایک مضبوط الہائی کے طور پر پاکستان اس کے ساتھ موجود تھا اگر وہ نکل جاتا ہے تو یہ تو بھارت اور اسرائیل کے رحم و کرم پر ہوگا اور امریکہ کے رحم و کرم پر ہوگا جو کہ اپنی مرضی سے چیزیں جو ہیں ان کو شفٹ کرے گا ان کو ٹویسٹ کرے گا اور سعودی عرب کے لئے مشکل ہو جائے گا تو ایسے میں تقریباً چار سال تک سعودی عرب نے جو ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر انحصار کر رہے تھے ڈانلڈ ٹرمپ سے اتنی زیادہ فیورز نہیں اور ابھی بھی یہ جو تین چار دن ہے پانچ چی دن اس میں وہ اور بھی جتنی فیورز ایمیونٹی لے سکتے ہیں محمد بن سلیمان اس کے علاوہ اور جو ایران کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں اگرچہ وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ چیزیں وہ ساری چل رہے ہیں لیکن اب سعودی عرب جو کوشش کر رہا ہے وہ ایک بیلنس کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کو نظر آ رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد ان کے لئے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اپنے آخری دنوں میں سعودی عرب کے لئے کیا کچھ کر سکتے تھے اب وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اپنے یہ جو پانچ چھ دن رہ گئے ہیں ان میں اپنے آفس میں اپنی ریپیوٹ بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے روکا گیا ہے وہاں پر امپیچمنٹ کا اس کے پروسیس کو جو پچیسویں امینڈمنٹ کا معاملہ تھا اس کو اور ڈانلڈ ٹرمپ کو آفس سے باہر پھینکنے کی جو باتیں کی جا رہی تھے اور اس کے اوپر اجلاس بھی ہو رہے تھے اور پوری ائر کے اس کے اوپر ایسے کہلیں کہ پلیننگ کی جا رہی تھی تو یہ تمام تر کوششیں ہو جانی تھیں اس کے اوپر امدرامت بھی ہو جانا تھا اگر جو بائیڈن بیچ میں انٹرفیئر نہ کرتے اور وہ یہ نہ کہتے کہ یہ امریکہ کی جیموکریسی جو ہے اس کے لیے یہ خطرناک ہے تو اس وقت ڈانل ٹرمپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے ڈانل ٹرمپ نہیں چاہیں گے کہ جاتے جاتے وہ اس لیمٹ کو کراس کریں جس کے بعد ان کے لیے چیزیں جو ہیں پریزیڈنسی کے بعد مشکلات کا وہ شکار ہوں تو وہ جتنی مدد کر سکتے تھے اتنی وہ مدد نہیں کر پا رہے تو یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب اپنا وہ ایک سٹرانگ فورس وہ بیک بون جو اس کی سیکیورٹی کی تھی وہ اس کو مکمل لوز نہیں کرنا چاہتا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سٹانس یا پاکستان کے ساتھ جو ملتا ہے جو ایک سٹانس ہے وہ اپنایا جا رہا ہے اسی مہینے کے اندر سعودی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے انرجی کے جو منسٹر ہیں ان کے وہ بھی پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کس نہج پر جائیں گے ان کی آنے وال وقت میں داریکشن کیا ہوگی وہ اسی مہینے ڈیسائیڈ ہو جائے گی بھارت کے لیے کتنا کھلا میدان چھوڑا جائے گا یہ بھی اسی مہینے ڈیسائیڈ ہو جائے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ